اب کہانی کی شروع بات ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماما بیمار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب بات ایسی ہے اب تمہاری باقی کی جندگی بستر پر ہی کٹے گی ڈاکٹر کے یہ بات سنتے ہی ماما اپنا سارا کام اپنے بھانجے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اپنی دکان کی چاوی دے کر بولتے ہیں کہ اب تم کو ہی دکان سمالنے پڑے گی اب مامی اور بھانجا کے اور مجے آ جاتے ہیں کیونکہ راستہ ساف ہو جاتا ہے تو توتہ بولتا ہے کہ آ میری مینہ کھلا ہے تیرا پنجرہ اسی کے بعد دوستو مامی اپنے بھانجے کو بولتی ہے کہ اب تو توتہ نے بول دیا ہے کہ اب تمہیں ہماری جرت ہے اب یہ دونوں مامی اور بھانجا اس بڑے کی بیماری کا بھرپورف آنند اٹھاتے ہیں اب کچھ دن بعد مامی کی چھوٹی بہن جس کا نام سالنی ہوتا ہے وہ بھی گھر پر آ جاتی ہے اور سالنی کو یہاں پر دیکھ کر روحن کے اور مجے آ جاتے ہیں کیونکہ دوستو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ایک دوسرے کے ساتھ ایک کم میں گلی ڈنڈا کھیلنا سرو کر دیتے ہیں اب مامی ان دونوں کو ایک ساتھ چوری سے دیکھ لیتی ہے اور یہ جننے لگتی ہے اب ایک دن ماما اور مامی کو کہیں سادھی میں جانا ہوتا ہے تو یہ نیہا کو بولتی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو نیہا جانے کے لیے منع کر دیتی ہے تو یہ اس کو بولتی ہے لیکن تم گھر میں اکیلی کیسے رہوگی تو ماما بولتے ہیں کہ اسے ٹینسل لینے کی جرت کیا ہے روحن کے ساتھ اس کا ٹائم پاس ہو ہی جائے گا اب یہ اپنے من میں سوچتی ہے کہ اسی بات کی تو سب سے بڑی ٹینسل ہے کہ یہ دونوں یہاں پر ایک ساتھ رہیں گے کیونکہ مامی کو پتہ ہوتا ہے کہ آج تو یہ کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے والے ہیں اب نیہا روحن کی آنکھوں پر پٹی بانتی ہے اور اس کے ساتھ مجھا لینا شروع کر دیتی ہے کافی دیر تک مجھا لینے کے بعد جب روحن اپنی آنکھوں سے پٹی کھولتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر نیہا نہیں نیہا کی ایک فرینڈ ہوتی ہے جس کا نام سالنے ہوتا ہے اس کو یہاں پر دیکھ کر یہ اس کو بولتا ہے کہ تم کون ہو اور نیہا کہاں پر ہے اب دراصل دوست تو کہانی یہ ہوتی ہے کہ نیہا نے جان بوجھ کر اپنی فرینڈ کو اس کے پاس بھیجا ہے کیونکہ اس کی فرینڈ کے اندر بھی کافی دنوں سے آگ لگ رہی تھی اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ویب سریز یہی پر سماپت ہو جاتی ہے